ہم نہیں چلے چلے آدم آیا برمگینی ہم نہیں چلے جو پد پر ہوا نہیں ہم اس پرم پد کو پرابت کیے ہوئے ہیں اس لئے ہم ہماری مرتو نہیں ہوگی اکثر روپ رہے نہ کوئی جن ایتی لیلا سموئی کہتے ہیں یہ اکثر روپ ہے یہ اکثر پروش ایک پیڑ ہے نرد نروا کی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار کہتے ہیں یہ اکثر پروش پربرم کا بھی ناس ہوگا پرم اکثر برم ہے روپ ہمارا ہم نہ چلے چلے سنسارہ ہم پرم اکثر برم ہیں ہم نہیں مریں گے مرے سب سنسارہ جو نام آدھار نہیں ہے اگم اناہد ادھر میں نر آکار نجنریش گریب داس جندہ کہے سنو دھرم اپدیش دھرم داس بولت ہے بانی کون روپ پد کہاں نسانی تم جو اکت کہانی بھاکھی تم رے آگے تم ہی ساکسی اب دھرم داس جی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان آپ نے جو یہ کتھا بتائی ہے کہ بھرم آبشن و محیس بھی مریں گے بیکنٹ بھی ناس ہوگا درگا بھی مرکی بھی مرتی ہوگی اکثر پروشکی بھی مرتی ہوگی کہتے ہیں یہ بات تو آپ ہی بتا رہے ہو اور اس کے ایک ماتر آپ ہی ساکسی ہو اور کسی نے آج تک ہمیں یہ گیان بتایا نہیں یہ اچرج کی لیلہ سوامی میں نہیں زانت ہوں نزدہمی کون روپ پد کا پروانم دیا کرو مجدی جیدانم ہم تو اب درم داس جی کہہ رہے ہیں ہم تو تیرت برت کرا ہی اگم دھام کی کچھ شدنا ہی ہم تو ان تیرت برتوں میں لگے ہوئے ہیں ہم نے اس ست لوک کی اگم دھام آگے والے دھام کی برم سے آگے جو گیان ہے اس کے وشے میں ہمیں کچھ شد نہیں کچھ گیان نہیں گربیوں نیمے رہے بھلائی پد پرتیت نہیں موئے آئی ہم تم دو ایک ایک میں ایک کا سن جندہ موئے کہو بی بے کا تم جو بٹک بیج کہ دینیا تم را گیان ہموں نا چینیا ہم کو چینن پر ہے جندہ کیسے مٹے پران دکھ دندہ ایسی کلپ کرو گرو رایا جیسے اندرے لو چن پایا جن بھو کھے کن بھو جن بھاک ہے ایک سودہ مٹے کلپ ترا سے جیسے جل پیوت پیاس جائی پران سکھی ہو ترپتی پائی جیسے نردھن کوندھن پاوے ایسے ست گرو کلپ مٹاوے کیسے پینڈ پران نشتر ہی یہ گن کھال پرک نہیں پر ہی تم جو کہو ہم پد پروانی ہم کیسے جانے ہے سینانی اب درم داستی کہہ رہے ہیں کہ ہے جندہ ماتما آپ نے ایسی بات بتا دی کہ یہ برما بشنو محس بھی مریں گے اور پرتیکس بھی کر دیا کیونکہ آپ جی کو پھر ایک بار اڈھارن دیتے ہیں پرمان دیتے ہیں کہ برما بشنو محس ناسوان ہے یہ دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوٹ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت شریمت دیوی بھاگوٹ اس میں دکھاتے ہیں آپ کو کہ برما بشنو محس تینو ناسوان ہے جنم مرتو ہوتی ہے گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے یہ پویتر پران اس کے سمپادک ہے انمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی پرکاسک میں مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپور گوبین بھونکاریال ہے کلکاتا کا سنستان یہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہے اس کے 123 پریسٹ پر آپ کو دکھاتے ہیں ویشنو جی سوامیم سوکار کرتے ہیں ہمارا جنم اور مرتو ہوتا ہے 123 پریسٹ پر تیسرا سکند شنگشیب دیوی بھاگوات ویشنو جی کہہ رہے ہیں درگا کی ستوٹی کر رہے ہیں اپنی ماتا کی تم سدھ شروپہ ہو یہ سارا سمسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے وید مان ہیں ہمارا آویر بھاو مین جنم اور تیرو بھاو مین مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا جنم اور مرتو ہوتا ہے اب بھگوان ویشنو جی سویم کہہ رہے ہیں کہ ہم برما اور سنکر آپ کی کرپا سے ہم یہاں اپستیت وید مان ہیں ہم سامنے کھڑے ہیں ہمارا آویر بھاو یعنی جنم تیرو بھاو یعنی مرتو ہوا کرتا ہے ہم تو ناسوان ہیں ہمارا جنم مرتو ہوتا ہے تمہیں نت ہو جگزنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو سنکر بھگوان بولے دیوی ایدی ما بھاگ ویشنو تمہیں سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تم اگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوئے ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستھیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم بھرما ویشنو اور سنکر نیمہ مسارکاریہ میں تت پر رہتے ہیں اپنے اتنوں اس پویتر پران نے چار کنسپٹ کلیر کر دیئے ایک تو بھرما ویشنو مہیسی ناسوان ہے دوسرا درگائن کی ماتا ہے اور تیسرا رجگن بھرما ہے ستگن ویشنو تمگن شیف جی اور چوتھا یہ کر دیا کہ نیمت کاریہ ہی کر سکتے ہیں نہ کسی کے سکھ دکھ کو یہ بڑھا گھٹا نہیں سکتے جس کا جیسا بھاگ ہے جیسا جس کا کرم ہے اتنا ہی ایک پھل دے سکتے ہیں اب درمداز جی کو پرماتمہ بتا رہے ہیں پنیاتمہ یہ آپ جی کے لیے ہے سارا کچھ کھیل وہ جو بھی گیانوہ مالک نے پرچار کیا آج آپ نے بھی اسی طرح سمجھنا ہے جیسا کی اس پیاری آتما نے جو کتنا آرود تھا درمداز کہ میں نہ مانوں کس سے کی مدفق میرا مارک فائنل ہے اس سے الگ کوئی بگتی مارک ہے نہیں پھر بعد میں وہ کتنا پس جاتا ہے پس جاتا پھرتا ہے اب کیا بتایا کہ درمداز جی کو پرمیشور نے کہا کہ برما ویشنو محیس بھی مرتو کو پرابت ہوں گے ان کی زنو مرتو ہوتی ہے یہ ویناسی نہیں ہے تو درمداز جی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات بتا دی اب مجھے طرف لگ گی اور اس یہ تھارس گیان سے مجھے پریچت کراؤ تاکہ میری بیچیں نہیں مٹے ہیں کیسے کیا بتاتے ہیں درمداز جی کہہ رہے ہیں تم جو بٹک بیج کہہ دینیا تمرا گیان ہموں نہیں چینیا ام کو چینن پر ہے جندہ کیسے مٹے پران دکھ دوندا اب کیسے اس جیو کا دکھ مٹے جنم اور مرن کا ہم نے تو آج تک کسی سے یہ گیان سنیا نہیں ایسی کلپ کرو گرو رایا جیسے اندھے کو لوچن پایا کہتے ہیں گرو دی ایسی دیا کرو کہ جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں جو آپ بتا رہے ہو اس گیان کو وستار سے بتا ہوتا کہ مجھے آج اتنی تڑپ ہے جیسے اندھے کو آنکھوں کیا سکتا ہے ایسی کلپ کرو گرو رایا جیسے اندھے لوچن پایا جو بھوکھے کو بھوزن بھاکھے اکشودہ مٹے کلپ ترا سے جیسے بھوکھے کو بھوزن کیا سکتا ہوتی ہے اور بھوزن ملے تو اس کی اکشودہ سماپت ہو جیسے جل پیوت تس جائی پران سکی ہو ترپتی پائی جیسے پیاسے کو جل ملے تب ہی اس کی سنتوشتی ہو آج میری یہ حالت ہوگی جیسے نردن کو دھن پاوے ایسے ستگرو کلپ مٹاوے جیسے نردن کو دھن مل جا ملے تو اس کو سکھ ہو ایسے اس کی چاہ ہو ایسے آج مجھے آپ کے دوارہ دیئے گئے اس انمول گیان کی چاہ ہوگی کیسے پینڈ پران نشتر ہی یہ گن کھال پرکھ نہیں پر ہی اب کیسے میرے جیو کا ادھار ہو میرے آباد سمجھ میں نہیں آ رہی تم جو کہو ہم پد پر وانی ہم کیسے جانے سینانی یہ جندہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہی وہ پد پر وانی ہوں میں ہی وہ مارک بتا سکتا ہوں اور مجھے وہ پد پرابت ہے جیسے گیتہ جید ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں بتا ہے تتو درسی سنت کی پہچان بتائی ہے جو پورے برمانڈوں کی ویوستہ بتائے پوسریشتی رچنا کو سناوے اُلٹے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکس کے پرتیک آنگ کے بارے میں ویستار سے بتاوے سہ ویدویت وہ تتو درسی سنت ہے پھر تتو درسی سنت مل جانے کے اپراند پھر اُس اُڑ جی ہوئی گُتھی کو تتو گیان روپی سستر سے کٹ کر یعنی اچھی طرح سمجھ کے اُس کے پس چاہد پرمیشور کے اُس پرمپد کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے ہیں ارثات اُن کی جنم مرتیوں کبھی نہیں ہوتی وہ پورن موکس پرابت کر لیتے ہیں اور جس پرمیشور نے سنسا روپی ورکس کی رتنا کی ہے اور اُس ہی کی سادنا کرنی چاہیے گیتہ گیان داتا کہہ رہا ہے تو یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ کیسے پران نشتر ہی یہ گن کھال پرک نہیں پڑ ہی تم جو کہو ہم پد پروانی ہم کیسے جانے ہی سیدانی آپ کہہ رہے ہوں کہ مجھے وہ پد پرابت ہے اب میرے کیکر ویسواس ہو ہم کیسے سمجھیں درم کہہ سن جند تو میں ہم پائے دیدار گریب داس نہیں کسر کچھ اُگھرے موکش دوار اب یہ پرانا رنگ ہے نا یہ پھر آڑے اڑ جاتا ہے ایک بار تو ایسی تڑف ہوئی کہ بھگوان مجھے تیتری لگن لگی دے سے بھوکھے نے روٹی کیا سکتا ہوتی ہے بھوچن کی نردن کو دھن کی تڑف اندھے کو آنکھوں کی تڑف پیاسے کو جل کی تڑف کچھ دیر کے بعد پھر کال اس کے اندر پھر پرویس کر گیا تو کیا کرنے لگ گیا تردیون کی مہمہ اپارم یہ ہیں سروے لوگ کرتارم درم داس پھر لگ گیا وائے بولی بولنے تردیون کی مہمہ اپارم یہ ہیں سروے لوگ کرتارم سن جندہ کیوں بات بناوے جھوٹھی کہانی مہے سناوے اوہ تیرا گزہ گوئی ہے ایک دم سرب کی طرح پلٹ گیا جو کہے تو کیوں بات بناوے ہے برمہ بشنوں میں ساری شیشتی کے رچنار ہیں میں نہ مانو بات تمہاری میں سیوت ہوں بشنوں ناتھ مراری سنکر گوری گنیس مناؤں ان کی سیوہ سدا چتلاؤں تاوالین بہے نربانی مگن روب صاحب سیلانی اور پرمہ آتمہ نے سوچا ہے یہ ڈھیٹکت ہی نہیں ماننا ہے اتنا سارا گیان بتا دیا اور یہ پرمہ آتمہ نے بہت گہ رہی سے بتایا پرمان بتائی دیوی بھاگت کا پریفرنس دیا آنکھوں دیکھ لیا ایک برا منتے بھی پوچھا ہے جو وہیں مطرہ میں گڑھے تھا اور اس نے بھی کہہ دیا بھائی سلکت ایسا ہے رکھا پر یہ ہم نہیں مانتے ایسے ہم نے کدے سنے آئے کوئی جہاں اوائی بولی درمداش بول ہے اپنی آتمہ آپ کے سامنے کوئی باتیں کر رہا ہو گیان چرتا ہو رہی ہو اور آپ جی کو ایک انمول گیان وہ بتا رہا ہو آپ اس کو سیمپل مین مان رہے ہو ایسے ہی درمدانس جی کی ستیتھی تھی وہ پرماتمہ کو سیمپل مین مان رہا تھا سامنے منو سے موسیقی موسیقی